السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن ملائی کوفتہ وائٹ کریوی کے ساتھ وائٹ کریوی کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوگا انشاءاللہ بہت ہی آسان لیکن بہت ہی دیلیشیس ریسپی ہے تو آج کی ریسپی بھی ہونے والی ہے کمال تو چلیں بناتے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنے مزے دار سے ملائی کوفتہ بنانا تو آج ہم بنا رہے ہیں کی این این سے ویسے میں نے آپ کو بہت ساری ریسپیز دی ہوئی ہیں بیف میں بھی اور چکن میں بھی تو چلیں شروع کرتے ہیں فلیمون کرتے ہیں لگتے ہیں اپنی پیاری سیف واک اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف کپ اوئل جی تو اوئل جو ہے ہمارا گرم ہو گیا ہے فلیم اس کی ہم سلو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں لارڈ سائز کا ایک میں نے پیاز لیا تھا رفلی چوب کر لیا ہے ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں دو سے تین میں نے ہریمیر چیلی تھی ان کو بھی رفلی چوب کر لیا ہے ایڈ کرتی ہوں بیسی گلی تو اس کے اندر کاجو جاتے ہیں لیکن میرے پاس کاجو کم تھے تو میرے بادام زیادہ ایڈ کر لیئے ہیں تو تقریباً یہ بی سے ایکیس ہو جائیں گے تو ان کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں جسٹ ہم نے ان کو سوفٹ کرنا ہے نہ ہی ہمیں ان کا کلر چینج کرنا ہے نہ ہی زیادہ ان کو اوورکوک کرنا ہے تو یہ سوفٹ ہو گئے ہیں ان کو میں نکال دیتی ہوں تو ایسا ہے کہ اس کو میں اچھی طرح سے تھنڈا کر لوں گی اس کے بعد مکسی کا جار لیتے ہیں اس کے اندر اس کو ہم بلینڈ کریں گے تھنڈا ہو چکا ہے یہ اچھی طرح سے یہ میرے پاس ہے ایک مکسی کا جار تو جناب اس کے اندر یہ میں ایڈ کر دیتی ہوں جی تو جتنا اس کے اندر آن سکا میں نے ڈال دیا باکی دوسرا ہمارا پورشن جو بچا ہے اس کو بھی میں کر لوں گی تو جناب اس کے اندر ہم 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی کریمی سی ہمیں پیسٹ مل لی ہے اچھا بعض لوگ جو ہے نا اس کے اندر چار مغز بھی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو پسند ہیں تو ڈال لیں اس کے علاوہ ہاری علیچیا کر دانا چاہیں خوشپو کے لیے تو ڈال سکتے ہیں مجھے نہیں پسانے اس لیے میں نے نہیں ایڈ کی تو چلیں اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو چلیں جی کاجو کی اور پیاس کی پیسٹ ریڈی ہے اس کو سیٹ پکرتے ہیں سیمون کرتے ہیں اویل وہی ہے جس کے اندر ابھی میں نے پیاس اور کاجو بیرا فائی کیے تھے اس کے اندر جائیں گے دو کڑی پتاس ایک ادد دارچینی کا ٹکڑا ہے تقریباً دو انچ کا ہوگا ون ٹی سپون اس کے اندر لیسن ایدرب کی پیسٹ جائے گی ایسا جی ان کو ہم ہرکا ساتھ ساٹے کر لیتے ہیں جب تک کہ لیسن کی جو سمیل ہے وہ دور نہیں ہو جاتی اچھا جی لیسن جو ہے وہ ساٹے ہو چکا ہے اب ہم اسے سٹیج پیسٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے پیسٹ بنائی ہے تو ایڈ کرتے ہیں جی تو پیسٹ میں نے ساری ایڈ کر دی اس کو بھی ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کرتے ہیں جی تو دو سے تین منٹ اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے فلیم اس کی پھر سے میں لو کرتی ہوں اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں سپائسیز ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گی سفید میرچ ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا زیرا پاؤ glasses اچھا جی ون ٹی سپون اس کے اندر سالٹ جائے گا ٹو ٹیسٹ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک اعٹ کیجئے گا ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا دھنیاں پاؤڈρ اچھا جی اس کے اندر جو ہے نا کالی میرچ بھی جائے گی موٹی موٹی دردری سی کوٹی ہوئی لیکن وہ اس کے اندر ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ بلیک نہ ہو جائے اس ساتھ اس کے اندر میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کر رہی ہوں فلیم کر لیتے ہیں میڈیم اور ان سپائسز کو اچھی طرح سے ہم بھون لیتے ہیں دو سے تین منٹ اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دہیں اچھا جی دہیں ایڈ کرتے ہوئے دیان رہے کہ فلیم جو ہے وہ سلو ہونی چاہیے اور فٹا فٹ سے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے تاکہ لمس نہ بان جائیں دہیں کے اس سٹیج پہ چاہیں تو یہ جو کھڑے مسالے ہیں آپ ان کو نکال دیجئے اچھا جی یہاں پر ایک اور میں آپ کو ٹپ دیتی جاؤں چونکہ اس کے اندر ہم نے کاجو ایڈ کیے ہیں بادام بھی ہیں تو اگر ہم فلیم جو ہے اس کی ہائی رکھیں گے تو جل جائیں گے اس لیے ہم اس کو لو فلیم پر ہی پکائیں گے آرام آرام سے اور دوسرا یہ کہ یہ فلیم اس کی ہم تیز کریں گے تو یہ چھینٹے بہت اڑائے گا اس لیے ہمیں اس لو فلیم پر ہی اس کو کوک کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ون پیک ہے میرے پاس ٹیٹرہ پیک کریم کا تو یہ پورا ہی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کریم ساری میں نے ایڈ کر دی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اچھے نے جی کریم کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا اتنے مزے کہ یہ ہمارے ملائی کوفتے بن کے ریڈی ہوں گے آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے واہ واہ بار بار میلیں کھانے کو اتنے مزے کہ یہ بنے ہیں اسے سٹیج پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کوفتے جی تو ہم میڈیم فلیم کر دیتے ہیں کوفتے میں نے ایڈ کر دیئے ہیں ہلکا سا ان کو فرائی کرتے ہیں ایک دو منٹ آج جی ان کو فرائی کر دیا کوفتوں کو میں نے اب اس کے اندر میں ہاف کپ پانی آٹھ کر رہی ہوں مکس دیتے ہیں اس کو اور فلیم اس کی میڈیم تو لو کر دیں گے اور اس کو ٹین منٹس کے لیے ہم پکائیں گے تو ہمارے ملائی کوفتا کو میڈیم تو لو فلیم پہ پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ما شاء اللہ تقریباً جو اوئل ہے وہ سپرٹ دیکھیں ہو گیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں سوکھی میتی ہے ون ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے مسل کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اسی سٹیج بھی ہم اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کریں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے شروع میں نہیں ایڈ کرنی اور بالکل ہمیں ایڈ کرنی ہے دردری سی موٹی سی کوٹی ہوئی یہ دیکھیں ون ٹی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو چلیں جی یہاں تک ہمارا یہ ملائی کفتہ ریڈی ہے اس کے لیے ریڈی کرتے ہیں مزیدار سا ہم تڑکا تو اس کو اتارتے ہیں سٹاپ سے اور ایک پیارا سا فرائی پین رکھتے ہیں تو جی اپنا ایک فرائی پین لیتی ہوں میں قریبن یہ فور ٹیبل سپون بٹر ہوگا یہ اس کے اندر ہم میٹ کرتے ہیں تو جی بٹر کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیا میں نے یہ دیکھیں ایک میڈیوم سائز کا میں نے ٹواتر لیا تھا اس کے بیج میں نے ریموف کر دیئے تھے اور باریک باریک یہ دیکھیں سلائسز میں میں نے کٹ دیا ہے اور ہاف میں نے دی تھی شیملا میرچ کیپسی کم اس کے بھی بیج ریموف کر دیئے تھے اور سلائسز میں کٹ دیا ہے جی تو کیپسی کم بھی ایڈ کر دی ٹومیٹو میں نے پینے ایڈ کر دیا تھا تم کہاں رہ گئے ہو ان کو جسٹ ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے ان کو ہم نے اوورکوک نہیں کر دینا جی تو ان کو ایک منٹ کے لیے میں نے لو فلیم پہ ہلکا سا سا فرائی کر دیا ہے تو اٹھاتے ہیں اس کو اور جناب جی اپنی ملائی کوفتا والی واک رکھتے ہیں تو جناب اس کا ہم لگا دیں گے اس کو تڑکا تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے سارا اس کا جو تڑکا ریڈ کیا تھائٹ کر دیا ہے لکنگ چک کریں ماشاءاللہ سے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں دم ہٹاتے ہیں اپنا تو ماشاءاللہ سے جی لکنگ چک کریں واؤ اور کوفتے اتنے مزے کی بنے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں تو چلیں اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں تو میرے پیار پیار دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنی گوڈ لوکنگ ہماری چکن ملائی کوفتہ بن کر ریڈ ہوئی ہے اس میں جو میں نے وریریشن دی ہے تڑکے کی وہ آپ کو کیسی لگی کیپسی کم اور ٹومیٹو کا جو میں نے لگایا اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو آپ اس کو مت لگائیے وہی پر جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چکن ملائی کوفتہ بن کر ریڈی ہے وہی پر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں اس کو درقاب مت لگائیے اگر آپ کو پسند نہیں اچھا جی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کیجئے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری محنت آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اور پھر میں آپ کے لیے بہت مزے مزے کی اور ریسپیز لے کر آؤں تو مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے تینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ